موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی یہ رہتے ہیں ایک بہت ہی اہم خبر پر نظر جی ناظرین پرائم نیوز میں آج پہلی اہم نیوز اسی کو میں بنانے جا رہا ہوں کہ بابری مسجد مقدمے کا فیصلہ نو نومبر دو ہزار انیس کو آیا فیصلہ آنے کے بعد جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسلہ بورڈ ان دونوں کی میٹنگ سے ہوئی الگ الگ مقامات پر دلی میں اور لکھنوں میں اور دونوں نے اپنی میٹنگ میں یہ تیہ کیا کہ بابری مسجد فیصلے کے خلاف نظر سانی کی اپیل کی جائے ریوی پیٹیشن داخل کی جائے اور گزش تک کئی دنوں سے اس پر بحث چل رہی تھی اور کچھ لوگ چاہے وہ فلم انڈسٹری سے تعلق کرنے والے ہو یا دوسرے دانشوران ہو وہ جمعیت علماء کو یا مسلم پرسلہ بورڈ کو کوس رہے تھے یا برا بھلا کہہ رہے تھے کہ یہ داخل نہ کیا جائے اس کے داخل کرنے سے ملک کے امن و امان میں خلل آئے گا ملک کی امن و شانتی کو نقصان پہنچے گا لیکن صاف طور سے حضرت مولانا ارشد مدین اور مسلم پرسلہ بورڈ بار بار اس بات کو کہہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ نے ہماری بہت سی چیزوں کو مانا ہے تسلیم کیا ہے اس چیز کو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا کہ مسجد کوئی رامندل توڑ کر نہیں بنائی گئی سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا کہ مسجد میں مورتیار رکھنا اپراد تھا جرم تھا سپریم کورٹ نے اس بات کو بھی مانا اور قبول کیا اور کہا کہ جن لوگوں نے بابری مسجد کو توڑا ہے انہوں نے اپراد کیا جرم کیا وہ مجرم ہیں تو مولانا ارشد مدین کی ایک بڑی خبر اس وقت ہی آئی ہے کہ گزش تکل جمعیت علماء ہند کے قومی صدر راشتری ادھر حضرت مولانا ارشد مدینی نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سے عوام الناس کے سامنے اس پیغام کو پہنچایا کہ ہم نے یعنی جمعیت علماء ہند نے ریوی پیٹیشن آخر داخل کر دی ہے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ میں ریوی پیٹیشن داخل کر دی گئی اور ریوی پیٹیشن آئین کی دفعہ سویدھان کی دفعہ ون تھرٹی سیون کے تحت دی گئی مراعات کی روشنی میں داخل کی گئی مولانا ارشد مدینی نے پریس کانفرنس صاف طور سے کہا کہ ہمارے سویدھان نے ہمارے قانون نے یہ ہمیں مراعات دی ہے حق دیا ہے اسی کو لے کر ہم یہ ریوی پیٹیشن داخل کر رہے ہیں اور مولانا نے گزشتہ کل یہ بھی کہا کہ شریعت کے اعتبار سے بھی یہ ضروری ہے کہ آخری دم تک جد و جہد کی جائے مسجد کے حق کے لڑائی انصاف کے لڑائی لڑی جائے شریعت کا بھی یہ حکم ہے آخر گزشتہ کل سپریم کورٹ تک یہ معاملہ پہنچا اور طویل بحث کے بعد سپریم کورٹ آف انڈیا کی پانچ اٹھنی آئینی بینچ نے اپنا جو فیصلہ سنایا تھا بابی مسجد کے خلاف اب اس کے خلاف نظر سانی کی اپیل داخل کر دی گئی سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اجاز مقبول نے صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدینی کی ہدایت پر بھی پیٹیشن داخل کر دی جس میں عدالت سے نو نومبر کے فیصلے پر نظر سانی کی درخواست کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ متذکرہ فیصلے نے بابی مسجد کی شہادت کو غیر قانونی عمل مانتے ہوئے بھی رام مندر تعمیر کی اجازت دے دی ہے لہٰذا عدالت کو اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنی چاہیے اور ہناظرین آپ نے ہم نے سب نے دیکھا کہ بقاعدہ کئی لوگ ملک کے ایسے ہیں انصاف پسند ذہن رکھنے والے ہندو بھائی ایسے ہیں جنہوں نے بقاعدہ اس فیصلے کو بلکل ناانصافی والا مانا ہے ناانصافی والا کہا ہے اور افسوس کا اظہار کیا ہے تو ان تمام چیزوں کو لے کر آخر سپریم کورٹ میں نظر سانی کی اپیل جمعیت علماء ہند کی جانب سے داخل کر دی گئی ہے آئیے خود مولانا ارشد بدنی نے کہا کہ ہمارا مقصد ملک کے یکجہتی اور امن و امان میں خلل ڈالنا ہرگز نہیں ہے بلکہ قانون سے ملی ہوئی مراعات کا حق استعمال کرتے ہوئے ہم نے نظر سانی کی اپیل کی ہے آئیے شوٹلی بیان کیا کہا پریس کانفرنس میں حضرت مولانا ارشد بدنی نے تھوڑا نظر دالیے اس بیان پر حق کے ملکیت مسلمانوں کا ثابت ہوتا ہے پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے مورتی رکھی وہ بھی اپرادی ہیں جنہوں نے مسجد کو شہید کیا وہ بھی اپرادی ہیں اس کو اور قوت مل گئی کہ مسجد مسجد کی جگہ ہے وقف ہے حق کے ملکیت مسلمانوں کے لئے ہے لیکن اس کے بعد جو فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ اور پہلی یہ چیز دونوں ایک دوسرے سے جوڑ نہیں کھاتی اور سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے پھر قانونی اعتبار سے فیصلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تیس دن کے اندر اندر رجوع کیا جا سکتا ہے تو چونکہ یہ ایک ہمارا قانونی حق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی ہماری انا کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مذہبی اور مسجد کا مسئلہ ہے اس لئے جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی نے یہ تیع کیا کہ ہم جہاں تک جا سکتے ہیں اپنے حق کے ملکیت کو حاصل کرنے کے لئے ہم وہاں تک جائیں یہ ہمارا انسانی اور شرعی حق ہے اور فریضہ ہے اور قانونی حق ہے اس لئے کہ سپریم کورٹ نے فیصلے کے اندر اس دروادے کو کھلا رکھا ہے ہم نے آج اپنا ڈیویو پٹیشن داخل کر دیا یہی آج کی اس پریس کانفرنس کا موجود تھا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس کا نتیجہ ہوگا وہ اپنے اندر خیر رکھنے والا ہوگا سر حجی صاحب چنائے ہم نے کہ آپ ذاتی طور پر مخالف ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ریویو پٹیشن ڈالا جائے لیکن سمجھت کے ورکنگ کمیٹی کے بعد آپ نے اپنی رائے بن دی ہے یہ تو آپ کسی نہیں بھی بات ہے ورکنگ کمیٹی کی جو رائے ہے وہ متفقہ رائے ہے یہ قطع ندر اس کے کہ کسی نے کیا رائے دی تھی یہ مجلس کی اپنی چیز تھی لیکن اب جو چیز ورکنگ کمیٹی نے قبول کر لی وہی سب کی رائے ہیں چیز ورکنگ کمیٹی نے قبول کر لی وہی سب کی رائے ہیں پیدے پیے کہہ رہی ہے آپ کی ریویو پٹیشن پر اور ایک مرکلی وزیر کا بیان آیا ہے کہ آپ ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں اگر ماحول ریویو پٹیشن پر خراب ہو سکتا ہے تو جو ستر ساتھ تک مقدمہ چرہا ہے اس سے تو بہت زیادہ خراب ہو جانا چاہیے تھا لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہم تو اخوت ہمدردی اور آپس میں میل ملاپ اور پیارو محبت ہی کہ خاطر ہم نے کبھی بھی مسئلے کو سڑکوں پر اتر کر حل نہیں کرنا چاہا ہے ہم کوٹ کے اس پاس بلکل امتداز سے گئے ہی اس بنیاد کے اوپر ہیں کہ یہ ایک قانونی کی رہے